پوش کولونی رام گنگا ویہار میں سیور لائن بچانے کے لیے سڑکوں کی کھدائی کے چلتے بنے بدحالی کے حالاتوں کو لے کر شف سینہ نے روش پرکٹ کیا شف سینہ کے پتادی کاریوں نے ان حالاتوں کے چلتے پریشان ویپاریوں سے مل کر ان کا درد پوچھا اور شانتی مارج نکال کر نگر نگم کے خلاف جم کر نارے بازی کی شف سینہ کے زلہ پرموک ویریند آروڑا کے نیتراتو میں شف سینہ نے نگر نگم کے خلاف سڑکوں پر گہرے گھرڈوں کے خلاف پرداشن کیا شف سینہ نے کارٹ روڈ اکبر کے لیے کے سامنے ویپاریوں سے بات چیت کر کے سڑکوں کی بدحال استدھی کے خلاف شف سینہ کو نے ہاتھوں میں کالا فیتہ باند کر سیل ٹیکس آفیس تگ شف سینہ کو نے پیدل ماش نکالے نگر نگم کے خلاف جم کر نارے بازی کی شف سینہ کے زلہ پرموک ویریند آروڑا نے بتایا کہ سمسیاؤں کا جلد نستارن نہیں کیا گیا تو شف سینہ کاندولن کریں گے آج ہم شف سینہ کے لوگ ہیں یہاں پر شف سینہ کے ساتھ یہاں کے بیپاری چھتر واسی اور ہمارے شف سینہ کے پتہ دکاریوں نے آخر سنکیتک روپ سے لگاتال نگر نگم کو لے کر کے آپ نے دیکھا پہلے بودھویار اسٹیشن روڈ کا چھتر پھر ٹاؤن آل کا چھتر آر رنگ بھیار کا چھتر ایسا ہو گیا ہے کہ ہر آدمی بہت بری طرح سے دکھی ہے اس کو لے کر کے شف سینہ پہلے بھی ماننے میر مہددے سے مل چکی جن پرتیدیوں سے مل چکی اور ادھگاریوں سے بھی اس پر وارت ہو چکی آج آپ استطیق دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر چھتر پر رہنے والے لوگوں کی استطیق دردشہ ہو گئی ہے جگے جگے گڑیاں کھلے ہوئے ہیں نالیاں ٹوٹی پڑی ہیں جل بھرا ہوئے پڑے ہیں گندگی بھری ہوئی ہے اور جب ایک دن جب باریس پڑی تو لوگ کی استطیق یہاں پر بط سے بطر ہو گئی جان لوگوں سے جانے سے بج گئی لوگوں کی گاڑیاں گڑوں میں گھوز گئی ان سب کو لے کر شف سینہ نے آج کالی پٹی بان کر کے ایک ماچ نکالا لوگوں سے آوان کر رہے ہیں نگر نیگم کے ادھگاریوں کے لیے کے خلاف آج ہم لوگوں نے پردشن کرا اور ہم اپنے جن پرتی نیدیوں سے ماننے میئر مہت دے تھے اور چھتر کا جو یہاں پر ہمارے چھتر کے جو پارشد ہیں ان سے ہمارے شف سینہ کے مانگ کر رہے ہیں کہ اس چھتر کی سمسیوں کو سلجاؤ نہیں تو شف سینہ سڑکوں پر آ کر کے اسی طرح پردشن کرے گی میئر ہو یا امینے ہو یا ادھگاری ہو یا جن پتی نیدی ہو ان کے گھروں کے بھار بھی شف سینہ پردشن کریں گے آج استطیع اگر اس طریقی رہی تو شف سینہ اسے پرداشت نہیں کرے اسپانٹ سٹیٹی کے نام پر ہم تو لگتار مان رہے ہیں اسپانٹ سٹیٹی کے نام پر ادھگاری ایک بہت بڑا گول مال کر رہے ہیں اس کو لے کر کہ ہم لگتار بول بھی رہے ہیں وہاں کا ویپاری آج آگر آپ اسٹیشن روڈ کی استطیع دیکھو گے تو وہاں کا ویپاری بھی بہت دکھی ہے پورے مہانگر کے جگے جگے ویپاریوں کے علاوہ عام جنوانس بھی دکھی ہیں جگے جگے گھڑے ہیں اسپانٹ سٹیٹی کے نام پر صرف لیپ اپ ہوتی ہے اس کی ہم اچھ ادھگاریوں سے یہ بات مانگ کرتی ہم نے یہ بات بینوہ دکھر والی مہاپور ان سے بھی ہم لوگوں کی پہلے بھی بھی بھیٹ ہوئی تو ہم لوگوں نے یہ بات مانگ بھی رکھی اور ہمارے پارشت جو شفصیانہ سے جیتے ہوئے پارشت ہے ان لوگوں نے بھی ساتھ میں جا کر کے ان سے بھیٹ کری اور انہے پارشت جو شفصیانہ کے سمرتن جیتے ہیں ان لوگوں نے بھی بھیٹ کری کہ مہانگر کی یہ دردشاہ ہے اور آج جس طرح سے آپ لوگ جتایا گیا ہے تو اس لیے نہیں جتایا گیا کہ مہانگر کی دردشاہ بڑھے اور سمارٹ سٹیٹی کے نام پر گھول پا لو ہم اس لیے ان سے ہی مانگ کرتے ہیں کہ اس گھولمال کو بند کرا جائے اور آم جنمانس کی سنوائی ہو جہاں ہم یہ یہ تو جانچ کے بعد ہی پتہ چلے گا کون گھوٹالہ کر رہا کون نہیں کر رہا لیکن یہ آم جنمانس کی جو سمجھ سے آیا اس کو لے کے شفصیانہ سڑک پر کس طرح سے گیا ہے ایمبلنس کے آم جنمانس کو آپ دیکھو تین دن پہلے جو بارش ہو اس میں لوگوں کی گاڑیاں اندر دھوز گئیں لوگ چلنا مشکل ہو گیا لوگ گھڑوں میں گھوز گئے اور اس کے باب جود بھی کل میرم ہوتے جو ہیں ان کا یہ جو بیان ہے وہ بہت خراب بیان ہے کہ گھڑے شہر میں کہاں ہیں ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ پرباد مارکی چھوڑ کر کے نیا مراد آباد چلے گا ہیں ان کو گھڑے دیکھنا بند ہو گئے ہیں اگر انہیں گھڑے دیکھنا بند ہو جائیں تو شفظانہ ان کے گھر کے باہر بھی پردشن کرے گی اس موقع پر کمال سنگھ راو مجھے تو پادیا ہے ارون ڈھاکور تلک راج شرما شیبو سینی امیش ڈھاکور شیبو پانڈے راحل کمار انکور ٹنڈن ٹنکو سینی سوریش سینی پنکچ پال دیپا سکسینہ آدھی لوگ موجود رہے